بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتن دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین لطا منگیشتر کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں منظر عام پر آ رہی ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ شاید لطا منگیشتر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکی تھی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اس کے اوپر میں نے پوری ریسرچ بھی کی ہے لیکن ایسا ضرور ہے کہ اسلام کو پسند کرتی تھی اسلام کا لٹریچر جو اسے پڑھنا پسند کرتی تھی اور ایک بڑا انکشاف کیا عابدہ پروین نے لطا منگیشتر کے حوالے سے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ نور جہاں سے جو ایک ان کی سپیشل بانڈنگ تھی اور ان کی ایک بڑی خوبصورت ملاقات اور ایک یادگار ملاقات جس کا بہت جگہوں پہ ذکر ہوتا ہے لیکن اس کے پاسے پردہ ایک اور واقعہ ہے جب نور جہاں سے ملنے کے بعد وہ واپس آ رہی تھی تو ان کے پاس موجود سامان کو کھلوا کر چیک کیوں کرایا گیا کیوں کیا گیا کس شک کا اظہار کیا گیا یہ سب بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا اور اس کے بعد وہ کس کی موت تھی جس نے لطا منگیشتر کو بہت دکھی کر دیا ایک کے بعد ایک دوست بچھرتے چلے گئے لیکن ایک ایسا دکھ جو ان کو روک کی طرح لگ گیا وہ کیا تھا یہ سب بھی آپ کو جاننے کو ملے گا آج اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے تو میں آ جاتی ہوں عابدہ پروین صاحبہ کی طرف بڑی ہی ایک ملنگ طبیعت ہے ان کی اور اپنی محبت کا اظہار جب وہ جن سے ملتی ہیں بڑی ہی ایک خاص انداز سے کرتی ہیں اور اسی محبت کا اظہار انہوں نے لطا منگیشتر سے بھی کیا لطا منگیشتر سے جب ان کی ملاقات ہوئی انڈیا میں اس ملاقات کا احوال انہوں نے بیان کیا اور اس ملاقات کو سن کر بہت سے لوگوں نے یہ اخص کیا کہ شاید لطا منگیشتر جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی لطا منگیشتر جو ہے ان کا تعلق جو ہے روحانیت سے کہہ لیچے اپنے مذہب سے ایک ان کا رجحان تھا بہت ہی بچپن میں انہوں نے اپنی والدہ کو ایک خواب اپنا سنایا تھا جس میں انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں بہت دنوں سے ایک خواب روز دیکھتی ہوں اور وہ خواب جب وہ دیکھتی تھی تو اٹھ جاتی تھی ایک دم سے اور انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک مندر ہے میں مندر میں داخل ہو رہی ہوں مندے میں گھنٹیاں بج رہی ہیں میں دوسری طرف سے باہر نکلتی ہوں تو نیچے ایک رنگین پانی ہے اور میں وہاں پتھر پہ بیٹھ جاتی ہوں وہ پانی میرے پاؤں کو چھوٹا ہے ان کی والدہ نے جب ان کا یہ خواب سنا تو انہیں کہا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت خواب ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لطا منگیشتہ کے جو والد تھے وہ جوچی بھی تھے گائک تھے لیکن ساتھی ساتھ جوچی بھی تھے اور انہوں نے ایک زمانے میں لطا کا ہاتھ دیکھ کر جو باتیں بتائیں وہ لطا بتاتی ہیں کہ وہ تمام باتیں حرف بحرف میرے ساتھ صحیح ثابت ہوئیں جس طرح انہوں نے لطا کو کہا کہ تم کامیابیوں کی انتہائی بلندیوں کو چھوگی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی اور وہ کہتی ہے کہ سب کچھ میری زندگی میں ہوا میرے ساتھ جو مشکلوں جن کا کے ذکر انہوں نے کیا وہ سب بھی میرے ساتھ گزری تو ایسے من کی والدہ جو ہے وہ خوابوں سے متعلق بھی بہت سی باتیں جانتی تھیں انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ تو ایک بڑا اچھا خواب ہے اور تم سر اور تال کی جو زندگی ہے دنیا ہے اس میں تمہیں ایک بڑا نام کماؤگی اور ایسا ہی ہوا اس کے بعد لطا کہتی ہے کہ میں زندگی میں آگے بڑھتی چلی گئی اب ایک اور خواب کا ذکر جو ہے لطا منگیشتہ نے خود آکے آبدہ پروین سے جبکہ وہ انڈیا گئی ہوئی تھی وہاں ان کے پاس آ کر کیا انہوں نے آبدہ پروین کو کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آبدہ پروین جو ہے ان کا روحانیت سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے سوفیانہ کلام وہ بڑے دل سے گاتی ہیں پڑھتی ہیں اور سوفیانہ کلام کی وجہ سے ان کی ایک شہرت ہے تو وہ آبدہ پروین کے پاس آئیں اور ان کو آ کر اپنا ایک خواب سنایا انہوں نے آبدہ پروین کو اپنا ایک واقعہ سنایا اور کہا کہ ایک بزرگان دین ہے جو میرے خواب میں آتے تھے میں انہیں خواب میں دیکھتی تھی اور وہ مجھے اپنی پاس آنے کی بشارت دیتے تھے کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو آبدہ پروین کہتی ہے کہ لطا مانگیشتر نے کہا کہ میں بڑی حیران بھی ہوئی پریشان بھی ہوئی میں نے اپنے گھر والوں سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے انہیں کہیں دیکھا ہوگا کہ تم نے کوئی گانے میں دیکھا ہوگا کسی جگہ پہ تم نے دربار دیکھا ہوگا اس لیے تمہیں ایسا لگتا ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے دل کو اتمنان نہ ہوا اور یہ بزرگ جو تھے وہ خاجہ مہیندین چشتی تھے اور وہ کہتی ہیں کہ میں پھر اپنے ڈرائیور کو لے کر ان کے دربار پہنچی میں نے وہاں پر حاضری دی اور کہتے ہیں کہ اندر جا کر وہ بڑی دیر وہاں پر بیٹھی رہی اور کچھ راز و نیاز اور جو بھی ان کے دل کی باتیں تھیں وہ کی اور باہر نکل آئیں اور اس کے بعد اپنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر گھر آ گئیں اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کا جانا نہ ہوا لیکن ان کا ڈرائیور جو ان کے ساتھ گیا تھا اس نے آخر ان سے کہا کہ دیدی مجھے خواب میں وہ بزرگ آئے تھے خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے لطا وعدہ کر کے گئی تھی کہ ملنے آئیں گی لیکن وہ ملنے نہیں آئیں اسے لے کر آؤ تو اس کے بعد لطا جو ہیں وہ اگدم گھبرا گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو دل میں وعدہ کیا تھا وہاں پہ بیٹھ کے راز و نیاز میں ان سے میں نے وعدہ کیا تھا وہاں تو یہ ڈرائیور نہیں تھا اس کو اس بات کا کیسے علم اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس دربار جاتی ہیں اور جا کے وہاں پہ حاضری دیکھ کر آتی ہیں یہ واقعہ جب آبدہ پروین صاحبہ نے ایک پروگرام میں بیان کیا تو انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ یہ ایک بڑی پہنچی ہوئی تھی اور ان کا روحانیت سے کچھ گہرا تعلق تھا جس کو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے تو یہ تمام باتیں جو ہے آبدہ پروین صاحبہ نے شیئر کی جس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید وہ ان دیکھے ان جانے میں شاید لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا وہ اسلام قبول کر چکی تھی پھر لوگوں نے ان کی محبت استاد سلامت علی خان کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہا کہ شاید اسی محبت میں دوب کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا اور پھر بہت سی باتیں ہوئیں لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ لطم انگیشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا لگاؤ جو تھا اپنے مذہب کی طرف بھی تھا اور اپنے مذہب سے بڑا لگاؤ رکھتی تھی اور ان کی بہت سی ایسی ایکٹیوٹیز تھی جن کو کہ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے مذہب کی طرف ان کی رغبت تھی اور اس کے بعد ان کو لوگ وہاں پہ ایک دیوی کی طرح پوچھتے تھے تو ایسا ممکن نہیں تھا اور اگر کچھ ایسا ہوتا تو ضرور کہیں نہ کہیں اور اس کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا لیکن ایسا اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس گفتگو کے جو عبدالپربین صاحبہ نے کی آگے بڑھتے اور دوسری خبر جو ہے اس کی طرف آتے ہیں نور جہان صاحبہ کے حوالے سے اور اس کے بعد پہ میں آپ کو وہ زندگی کا روگ جو ان کو لگا کسی کے جانے سے اس بارے میں بتاؤں گی نور جہان سے ان کی ملاقات جو تھی وہ پہلی ایک فلم جب انہیں اداکاری بھی کرنی پڑی کیونکہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی گھر کو چلانا تھا تو اس فلم میں نور جہان جو ہیں وہ مین ہیروین تھی وہاں پہ ان کی ان سے ملاقات ہوتی ہے یہ اپنا گانا وہاں پہ ان کو سناتی ہے نور جہان کو ان کا گانا بڑا پسند آتا ہے فارے وقت میں وہ اکثر اوقات انہیں بلا کر ان سے گانا سنا کرتی ہے اور انہیں کہتی ہیں کہ تم ریاض کیا کرو تم بہت بڑی گلوکارہ بنو گی اور تم محنت کرو اور حوصلہ دیتی تھی انہیں وہاں سے نور جہان سے بڑی محبت و عقیدت ہوئی ان کی آواز کو بھی وہ پسند کرتی تھی اس کے بعد برسگی پاکوہند بنا تو نور جہان صاحبہ پاکستان آگئے اور یہ وہی پر رہ گئے اور وہاں پر رہتے ہوئے انہیں نور جہان کے جانے کے ورے سے بہت مواقع بھی ملے اور وہاں پر انہیں پھیلنے پھلنے پھولنے کا موقع ملا اس کے بعد جب ایک وقت آتا ہے جب وہ بہت چاہتی تھی کہ ان کی ملاقات جو ہے ان سے ہوئے جب وہ امرت سر آئیں لطا مگشتر اور وہاں پر وہ فون پر باتیں تو کیا کرتی تھی نور جہان سے لیکن انہوں نے نور جہان سے کہا کہ دیدی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا اس کے بعد لطا جی نے وہاں پر جو ان کے لوگ تھے ان سے بات کی اور کہا کہ میں بہت قریب ہوں بورڈر کے کیوں نہ ہم ملے اور وہاں پر نور جہان صاحبہ نے پاکستان کے جو حکام ہیں ان سے بات کی اور پھر اس بورڈر پر جیسے نو مانز لینڈ کہا جاتا ہے وہاں پر یہ دونوں جو ہے گلوکارائیں بڑی گلوکارائیں پہنچتی ہیں اور کہتے ہیں کہ نور جہان جو ہے محبت کا یہ عالم تھا کہ یہ دونوں دورتی ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئیں ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور آنکھوں سے ان کے آنسو رواں تھے اور وہاں پر کہتے ہیں کہ بورڈر پر جو جوان تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اس کے بعد نور جہان جو ہے وہ ایک ڈبا پیک کر کے لائی تھی اور وہ ڈبا انہوں نے جاتے میں لطا کو دیا اور لطا جو ہے بڑے محبت اور قیدت کے ساتھ ان سے ملی اور بڑے باتیں کی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ پاکستان تو کبھی نور جہان پاکستان تو کبھی لطا کا آنا نہ ہو سکا لیکن وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ کہتی کہ جب میں ڈبا لے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں مجھے فوجیوں نے روکا اور انہوں نے کہا کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے کیونکہ ایک شک تھا ظاہر سی بات ہے کہ بورڈر سے آ رہی ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا لے کر آ رہی ہوں تو اس کے بعد کہتی کہ اس ڈبے کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے لطا کی پسندیدہ بریانی تھی اور مٹھائی تھی اس ڈبے کے اندر جس کو کہ دیکھ کے ان کے آنکھ جو جذباتیں بھرائے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور انہیں اس محبت کا اور زیادہ احساس ہوا جو نور جہاں کو ان کے ساتھ تھی تو یہ ایک واقعہ تھا نور جہاں کے ساتھ ان کی اس محبت کا اور اب عجیب سخالی پن ہے یہ کیوں کہا لطا منگیشتر نے ایک انٹرویو میں یہ آپ کو بتاتی ہوں جب ایک بہت ہی قریبی دوست تھی لطا کی جو اس دنیا سے چلی گئی لطا منگیشتر کے بہت سے ظاہر سی بات ہے نائنٹی ٹوئیئرز ان کی ایج تھی اور اس دوران میں بہت سے لوگ جو ان کے قریب ہوں گے وہ دنیا سے گئے فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بہت سے دوستوں کی موت کے بارے میں انہوں نے کھل کر ایک دفعہ بات کی اور خاص طور پر جب ان کی ایک بہت قریبی دوست جب دنیا سے چلی گئی ان کا دل کتنا اس پر رنجیدہ تھا لطا کا کہنا تھا کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو ایک عجیب سا خالیپن محسوس ہوتا ہے کینیڈا میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بہت قریبی دوست تھی اور وہ حالی میں انتقال کر گئی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ان کے وفات سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا بڑا ہی دکھ ہے اور یہ دکھ میرے دل سے جاتا نہیں میرے تمام دوست چلے گئے اور اس طرح سنہرے دن بھی چلے گئے میں ابھی تک انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا یش چوپڑا کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یش چوپڑا کی فلم تیوی زارہ جس کے گانے جب انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے اس کی پیمنٹ نہیں لی کہ یہ میرے بھائی کی فلم ہے لیکن یش چوپڑا نے بھی ان کو ایک مرسٹیز جو ہے وہ اس فلم کی ریلیز کے بعد گفٹ سنڈ کیا یش چوپڑا کو یش چوپڑا انہیں دیدی کہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے دیدی کہتے تھے اور یہ بات اب بھی میرے کانوں میں گونچتی ہے موت جو ہے اس نے ان کے دل پر بڑا ہی گہرا نقش چھوڑا خاص طور پر ان کی ایک اور دوس جو کینیڈا میں تھی جو بہت ان کے قریب تھی ان کے جانے نے بھی ان کو بہت دکھ دیا تو جناب یہ کچھ خبریں تھی لاتا منگشتہ کے حوالے سے مزید میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ